لوگائیز ویلکم ہے اگر آپ بھی ناریل پانی کوکونٹ کا ہولسل بجنس کرنا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے میرے پہ کافی زیادہ لوگوں کا میسیز یہ آتا ہے کہ ہم جو ہیں ناریل پانی کے کام کرنا چاہتے ہیں بٹ لیکن ناریل پانی بھروا ہے کہاں سے تو میں آج آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ناریل پانی اور کہاں سے بھروا سکتے ہیں کون سا ناریل پانی بھروا سکتے ہیں دیکھئے جو نورملی جو اسٹیٹ ہے جو س شوزی میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھے سب سے پہلے جو کوکونٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے کرناٹکہ سے جو سب سے زیادہ بینگلور کوکونٹ کی ڈیمانڈ ہے ہر کہیں پر وہ لیکن دیپین کرتا ہے آپ کے اسٹیٹ اور آپ کے کہاں پر آپ کے منڈی میں آپ کو سیل کرنا ہے کہاں پر کون سا مال بکھتا ہے وہ آپ کے جگہ پر دیپین کرتا ہے دوسرا جو ہے تمیلناڈو ہے جو سب سے زیادہ مال وہاں سے پروڈکشن ہوتا ہے تیسرا جو ہے ایکچلی دیس کے کیرل بھی بول ہے تیسرا بٹ لیکن کیریل میں جو ہے ناریل پانی کا کم پروڈکشن ہے بٹ لیکن باقی ناریل کا زیادہ ہے تو اسی لیے جو تیسرے پہ جو ہے ویسٹ بنگول ہے جو سب سے زیادہ مال وہاں سے بھی نکلتا ہے پھر آندر پردیش ہے آندر پردیش بھی ہے پھر گجرات بھی ہے اور کافی اور بھی ہے مہاراشتر میں بھی نکلتا ہے بٹ لیکن مین یہ ہے اگر میں بات کی جائے کہ کرناٹکا سے اب کرناٹکا سے اگر جیسے آپ مال بھرواتے ہے تو اب گچھا والا مال بھروائے یا ٹوٹ مال بھروائے یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکٹ کے اوپر کی وہاں پر مال کیا بکرا ہے ایکچول میں کیونکہ نورمل ہوتا ہے کہیں دیکھیں ہر ایک چیز میں ہر جگہ پہ ہر جگہ کا ریٹ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے اب فور ایکزامپل اگر میں بات کی رہا ہے دلی کی تو دلی میں جو ہے یہاں پر ٹوٹ مال اور یہ گچھا مال یا کوئی سا بھی مال ہو وہ سب بکتا ہے لیکن ریٹ ان کے الگ الگ ہوتے اگر میں بات کی جائے اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو مارکٹ میں آپ دیکھو گے کہ کہیں پر جو ہے ناریل پانی فورٹی روپیز کا سیل ہو رہا ہے اور کوئی وہ ٹھٹی ایٹھ ٹھٹی سیون کا بیچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹھٹی سیون یا ٹھٹی ایٹھ روپیز کا جو بکرا ہے اس میں جو مال میں فرق ہو یا پھر ایکشلی وہ بندے کو سیلز میں کم آیا ہو پرچیزنگ میں کم آیا ہو فور ایکزمپل اگر آپ کسی منڈی سے اگر آپ مال خریدتے ہیں یا بھار سے خریدتے ہیں تو اس میں بھی دو سے تین روپے کا ڈیفرنس پڑتا ہے اور اگر آپ ٹوٹ مال لیتے ہیں یا گچھا مال لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو دو سے تین روپے کا فرق پڑتا ہے اگر آپ اسی طریقے سے اگر آپ اپنا مال بھرواتے ہیں اپنے منڈی میں جا کے آپ چیک کرتے ہیں تو ایزلی سے آپ فائنڈ آٹ کر پائے گے کہ مال میں اور ان کی کوالٹی میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے آپ ایزلی سے اس بزنس کو کام سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور مور انفرومیشن کے لیے آپ میری اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور بزنس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو جاننا ہے جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکشلی آپ کو گائیڈنس ملے گی تو آپ میری پیڈ سرویس بھی لے سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے مور انفرومیشن کے لیے آپ میسیج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں thank you for watching this video